ہلو فینڈس میں مسترد عباس اور اس ٹائم میں سامنے کھڑا ہوں فورڈ کی انڈیور جو سچ مچ میں میری کیا ہر کسی کے ڈریم کار ہے ڈریم ہی رہ جائے گی لگ رہا ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں خیر گاڑی کا لوگ سامنے سے دیکھیں بہت ہی پڑھیا لوگ ہے مطلب لگتا ہے کہ کمپنی اگر اتنے پیسے لے رہی ہے تو کچھ دے رہی ہے اس میں تھی سامنے گریل دیکھیں پوری کروم گریل ہے باقی اس کی ہیڈ لائٹ اقدم نائی ٹائپ کی ہے جو کی دیکھ کے بڑی اچھے لگیں اس میں پروجیکٹر بھی ہے اور ہائلوجین بھی ہے دونوں دیا ہوا ہے اور اس سائیڈ میں دیکھیں ڈی آر ایل دیا ہوا ہے سائیڈ میں ہی ہونا چاہیے کوئی سپورٹ میں وہ بیچ میں اس کا کوئی مطلب نہیں سائیڈ سے ایک بات گاڑی کا پریزنس پتا چلتا ہے سامنے والے گو اندھیرے میں تھوڑا سا جہاں کم روشنی ہو ہیڈ لائٹ اس طرح میں آن نہیں ہے دن میں بھی ایک انڈیکیشن ملتا ہے تھوڑا سا گروہ کسی اور مرمون میں ہے اس کے علاوہ جیسے نیچے دیکھئے اس کو کیا نیچے جو لگا ہوا ہے جس پہ کی چھوڑنے میں گاڑی پہ کافی ہیلپ کرتا ہے اس کو فوڈ ٹریس بولیں گے کافی بڑھیا ہو ہے یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لگ جانے سے جو بائیک کارس اور بیٹری رکشہ ہیں وہ گاڑی سے دور رہتے ہیں وہ کر اس میں گزیں گے تو شہید ہو جائیں گے یہ کافی اچھی چیز ہے یہ کوئی سپورٹ میں بھی لگ جاتا ہے اور آٹیگا میں مطلب بہت سے گاڑیوں میں لگ جاتا ہے پر سیون سیٹر ہوتی ہے تب ہی صحیح سائز ہو پاتا ہے اور فائیف سیٹر میں صحیح سے نہیں آ پاتا سائی پروفائل پورا دیکھیں پیچھے میرے خیال اس میں ایلی ڈی ہی ہوں گی سارے لائٹس باقی پیچھے گاڑی کا دیکھیں کافی بڑھیا لک ہے دیکھ کے مطلب اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ دیکھ کے خود لگتا ہے کہ مطلب اس گاڑی میں کچھ الگ بات ہے فور ویل ڈرائیو موڈل ہے یہ ٹیسٹ ڈرائیو گاڑی ہے یہ باقی نیچے سنسر دیئے ہوئے پارکنگ سنسر دیئے ہوئے اس میں فرنٹ میں بھی پارکنگ سنسر ہوتے ہیں اور ریئر میں بھی ہوتے ہیں یہ نیچے لائٹ دی ہوئے یہ دیکھئے ریئر کیمرہ بھی اس میں دیا ہوا ہے دونوں چیز دی ہوئے کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے دونوں چیز دیئے بڑیا ہے آپ کو ریئر پارکنگ میں دکت نہ ہو باقی ڈی فاغر ہے ریئر وائپر ہے سب تک نارمل سے چیزیں ہیں جو کی دس بارہ لاکھے گاڑی مل جاتا ہے مین یہ ہے جو اس میں انجن کی پار ہے اور تین سپیڈ آٹومیٹک گیر یہ بھی فیلال کوئی گاڑی اس رینج میں تو نہیں دے رہی ہے اور ٹائر ہیں وہ ایٹین انچ کے ہیں مطلب جس ٹائم میں گاڑی کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کے لگا کچھ ہے یہ الگ سے چیز ہے یہ گاڑی اسے گیٹ وغیرہ جو ہیں دور اتنے ہیوی ہیں کہ آپ اس کو اگر کوئی ہلکی گاڑی جلاتے ہیں جب اس کے دور ہینڈل پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کچھ الگ سے چیز ہے یہ پاکی اس میں شاہر فیلال انٹینہ نہیں دکھا مجھ کو یہ نارمل انٹینہ ہی دکھا ہے باقی پینرومک سنروف کے لیے کافی فیمس بھی ہے انڈیور کافی بڑا سنروف ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں اس ایونٹس کو الگ سے پھر دیا جاتا ہے اور سفاری اور ہیریئر میں تو سائیڈ میں ہی دے دیتے ہیں فریم میں ہی دے دیتے ہیں بھی فاغر ہے کافی ہائی کولیٹی کافی مطلب اچھے ایلیمنٹ دیئے ہیں مطلب جلدی گاڑی میں فاغ اندر جو ہے موشتر یہ جملے نہیں دے گا اس شیشے پہ جس طرح سے دیکھیں کافی ہائیوی ایلیمنٹ کا دیا ہوئا ہے اس میں باقی ادھر سائیڈ پروفائل سے گاڑی کافی بڑھیا لگی مجھ کو مجھ کو کیا میرے خیال جب سب کو ہی بڑھیا لگے گی پیسے بھی کافی بڑھیا ہیں فور ویل ڈرائیو ہے اپراوکس ففٹی لیک تو ہوں گے اس کے پرائس باقی اس میں جیسے ایکو سپورٹ میں دیا ڈور لاک انلاک کا اس میں بٹن سسٹم دیا ہوا ہے باقی یہ ٹویٹر ہے اور جو ریئر میرر ہے وہ آٹو فولڈ بھی ہے اور آپ اس کو اندر سہی سیٹ بھی کر سکتے ہیں الیفٹرکلی باقی یہ سارے ڈورز سب کچھ آٹومیٹک ہیں مطلب جو گلاس ہے وہ پورا جو الیفٹرکلی آپریٹڈ ہے باقی یہ پی آئینو بلیک دیکھئے دیا ہوا ہے اور یہ لیدر فنیش اندر دیا ہوا ہے جو سوفٹ ٹچ میں ہے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کی لگا کے گاڑی کو کافی پریمیم بنا دیا گیا اور اس لیے ہر کسی کی پسند بن گئی کہ پیسے ہوں تو یہ گاڑی لینی چاہیے باقی ہیڈ لائٹ سیٹنگ ہے اور اس کے علاوہ دکھئے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کی ہم لوگ اب چھوٹی گاڑی چلاتے ہیں تو یہ سب اتنی چیزیں ہیں نہیں اس میں کروز کنٹرول ہے انسٹرومنٹ کلسٹر کنٹرول ہے باقی انفرٹینمنٹ کنٹرول سسٹم ہے اور یہ آپ کا سمارٹ فون جو کنیکٹ ہوگا یہاں سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں باقی وائپر سب کچھ مینول بھی آپ چلا سکتے ہیں ریئر وائپر فرنٹ وائپر مینول بھی چلا سکتے ہیں اور آٹومیٹکلی بھی آپشن ہے اس میں باقی اس ڈیش بورٹ پہ دیکھیں لیدر فنیش ہے اس ایوینٹ اس میں اوپر بھی دیا ہوئے اور نیچے بھی دیا ہوئے میوزک سسٹم ایپرونکس ایٹ پوائنٹ ٹو انچ کا ہے جو کی کافی بڑیا ہے پر ایک چیز جو میں فیچرز ڈھونڈتا ہوں وائپر فائی کنیکٹ وہ ابھی تک فیلال کسی کمپنی نہیں دیا اس میں وائپر فائی کنیکٹ تو ہو رہا ہے لیکن وہ خالی جو ہے صرف موبائل کے فون ڈائریکٹری کو ایکسس کرنے کے لیے ہو رہا ہے مطلب اس میں یوٹیوب اور یہ سب چیزوں کا آپشن نہیں دیا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کمی ہے باقی آٹومیٹک گیئر ہے دیکھیں مینوال بھی آپ گیئر آپریٹ کر سکتے ہیں پی آر این ڈی ایس آپشن جو ہے پارکنگ نیوٹرل سارا کچھ جو ہے باقی سٹیرنگ اتنی ہیوی گاڑی ہو کہ بھی سٹیرنگ اتنی بڑی نہیں ہے چھوٹی سٹیرنگ ہے جو کی مطلب پکڑنے میں کافی بڑیا لگ رہی تھی اور یہ آٹومیٹک گیئر ہے تو اس میں صرف ایکسلیٹر اور بریک ہے اس میں کلچ نہیں ہے اور سی پہ بیٹھ کے دیکھئے کافی آپ کو بونر جو ایک دم کلیر دیکھتا ہے تو آپ کو ٹریفک میں وہ پرابلم نہیں ہوگی اس میں کہ آپ انداز سے گاڑی آگے بڑھا رہے ہیں اور نیو ڈرائیور ہیں تو اکسا ٹچ ہو جاتی ہے باقی سنروف ہے کافی ہیوی کافی بڑا پہنے والی مکس سنروف ہے میں گیا تھا کسی کام سے شروع میں گاڑی کھڑی دیکھی کھولی دیکھی انٹرسٹ ہے تھوڑا ان چیزوں میں تو میں نے گیٹ کھولا تھوڑا سا ویڈیو بنا دیا باقی دیکھی یہ ایک آپشن جو دی ہوئی ہے سکسٹی فورٹی بہت امپورٹن چیز ہے یہ کمپنیز کو ہر گاڑی میں دینا چاہیے باقی یہ دیکھی یہ آمریز دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تو لیکن یہ سکسٹی فورٹی آپشن ہے یہ بہت ضروری کیونکہ اگر آپ کو کچھ ایسا کام ہے جس میں آپ پاس جو ہے ایک سے ڈیرڈ میٹر کے کوئی آپریٹرز یا کوئی ڈیوائس انسٹرومنٹ ہوتے ہیں تو اس کو رکھنے میں پرابلم ہوتی ہے لیکن اگر سکسٹی فورٹی سیٹ ہے تو آپ ادھر سائٹ کی سیٹ کو فورٹی والی کو گرا دیجئے اور انسٹرومنٹ کو سیدھے سیدھے رکھتی جیسے ہمارا سائنس کا کام ہے تو اکثر یہ ہم لوگوں کو دکت آتی باقی میرے خواہد سے نارمل جو ہے سکس ایئر بھائی کوئی سپورٹ میں تو اس میں کچھ ہو سکتے زیادہ ہی ہوں باقی سیٹ وغیرہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی کمفرٹ لیویل اس میں دی گئی ہے دیکھیں بہت ہی کمفرٹیبل سیٹ ہے کہ سیٹ پہ بیٹھ کے لگتا نہیں ہے کہ مطلب اب اور کچھ ضرورت ہے جیسے اس طرح کی فیلنگ آئے گی آپ کو اتنی کمفرٹیبل اتنی اچھی کشننگ اور بیک سپورٹ سب کچھ بہت بڑھیا دیا ہوا ہے مطلب کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ اتنی مہنگی گاڑی ہے تو جیسے کریٹا میں لوگ شکایت رہتی ہے کہ اور پرائز ہے ہائی پرائز ہے لیکن اس گاڑی میں ایسا تو کسی کو نہیں لگ رہا ہے بلکہ ویٹی